ڈان لیکس چودری نسار کی وجہ سے تنازہ بڑھا حکومتی اقدام پر جنرل باجوہ نے غصے میں کیا کہا؟ مسلم لگ نون کے سینیٹر و کولم نگار عرفان صدیقی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ نام نے ہاتھ ڈان لیکس پر ساتھ رکنی تحقیقاتی کمیٹی اس وقت بنی جب پرویز رشید کی ورطرفی کو نو دن اور ڈان لیکس نامی شوخ چشم حسینہ کو اپنی چھپ دکھائے ایک ماہ ہو چلا تھا جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف تکروری میں میرا بھی خاصا سرگرم کردار رہا تھا جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں عرفان صدیقی کے مطابق باعث مارچ دو ہزار سنہ کو ملاقات میں ان سے جنرل باجوہ نے کہا کہ سر اب تو کمیٹی میں سب کچھ تہپ آ گیا ہے میں ہرگز وزیراعظم کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا یہ معاملہ تو مجھے ورسے میں ملا ہے جس دن پرویز رشید کو فارق کیا گیا اسی دن یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی بنانے اور معاملہ انجام تک پہنچانے پر اسرار چودری نصار علی نے کیا تھا آج کمو بیش سات برس بات جنرل باجوہ نے یہی بات صحافی شاہد میتلا کو بتائی ہے کہ چودری نصار نے کہا تھا کہ ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے میں نے ملاقات کی تفصیل وزیراعظم کو سنائی تو وہ خفگی اور آزورتگی سے بوجھل لہجے میں بولے دیکھیں صدیقی صاحب یہ حال ہے وزیراعظم کا جو آئین کے تحت ملکہ چیف ایگزیگٹیو ہے لیکن مرضی کی کابینہ بھی نہیں بنا سکتا ایک خبر جو ناجانے کہاں سے آئی حکومت کے خلاف چارج شیٹ بنا دی گئی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وزارت عظمہ ایک طرف کی نوکر بن کر رہ گئی ہے سر جھکا کر ہی جائز ناجائز مانتے رہو تو ٹھیک ورنہ وزیراعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کوئی پونے چھ ماہ بعد 29 اپریل کو ایک علامیہ میڈیا کی زینت بنا کہ وزیراعظم نے رپورٹ کے پیراگراف آٹھ کی تمام سے فالشات منظور کر لی ہیں زفر عباس ڈون اخبار اور سرل المیڈا کا معاملہ اے پی این ایس کے سپورت کر دیا گیا ہے تاریخ فاطمی کو منصف سے ہٹایا جا رہا ہے راوت حسین کے خلاف ان زباطی کاروائی ہوگی کچھ ہی دیر بعد آئیس پی آر کا ایک ٹوئٹ رات کی طرح کڑکا اور چار سو بر کے پاشیاں کرنے لگا فوج کے محکمہ تعلقات عامہ نے بسط تمکنت اعلان کیا کہ سرکاری اعلامیہ نامکمل ہے اور انکوائری بورٹ کی سفارشات سے مطابقت نہیں رکھتا سو نوٹفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے نوٹفیکیشن is rejected سخت مزاج باپ کی گھنگرج رکھنے والے فوجی اعلامیہ کے سامنے وزیراعظم ہاؤس کا اعلام یا معصوم بچے کی طرح میڈیا کے کونے میں دبگ گیا نفسیاتی خلجان ہی کے سرے اثر میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر آرمی چیف سے مل کر اس آنکھ کو تھنڈا کیا جائے آنکھ کے تازہ تازہ آپریشن کے باوجود میں بھاگم باغ آرمی چیف کے سسر میجر جنرل ریٹائر ایجاز امجد کے گھر پہنچا وہی سے جنرل باجوا کے سٹاف آفسر کو پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں وہ لاہور سے واپسی کے سفر پر تھے ہم چائے بھی رہے تھے کہ ملازم نے جنرل صاحب کے کان میں سرگوشی کی وہ اٹھے اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے ایک ضروری مہمان ہے میں بس ابھی آیا پانچ منٹ میں وہ واقعی جلد پل اٹھائے ان کے ساتھ سبل کپڑوں میں فوجی ڈیل ڈول رکھنے والا مستاد اور سجیلا مرد رانہ بھی تھا اس نے مجھے سلیوٹ کیا گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جنرل اجاز بولے قمر کی طرح یہ بھی آپ کا شاگرد ہے مرد رانہ بولا سر میں سید آسم منیر ہوں جنرل اجاز نے لکما دیا جنرل سید آسم منیر ڈی جی ایم آئی پل بھر میں آسم کی نو عمر تصویروں اور اپنے دو سید منی شاہ کی یادوں کا نگار خانہ سا کھل گیا اس کے بعد جنرل بازوہ سے ملاقات کے بارے میں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ جنرل بازوہ نے رسمی سلام دعا کے بعد میرے سامنے بچھی کرسی سنبھالی اور اسکری جلال کے بارود پاش لہجے میں بولے سر آئی ہاف بین سٹیپڈ ان دے بیک آئی ہاف بین چیٹڈ آئی ایم بیڈلی ہرٹ سر میری پیٹھ میں خنجر گھوپ دیا گیا ہے مجھے دھوکہ دیا گیا ہے مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لایک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج